یہ پاکستان ہندوستان کی سینہ کو آتن والی قرار کرنے کے لیے بیس ساتھ میں حرک کر رہی تھی لیکن دنیا کے گڑے اتام نہیں پائی تھی جو کام پاکستان بیس سال میں نہیں کر پایا وہ پاک بھارت کی دلی میں بیٹی ہوئی یہ کونیویس کی سلطنت ہے بیسٹرین کے اندر ہندوستان کی سینہ کو آتن والی قرار دی آپ تینی پہ دیکھتے ہوگے سینہ کے جوان دکھائے جاتے ہیں آتن والی کے رکھ میں یونی پھوم میں دکھائے جاتے ہیں آتن والی کے رکھ میں مطلوستان کی سینہ کا اسے بڑا فان کو نہیں کر سکتا کہ اپنی جوان ہی رہا دیتے ہیں ہم اور آپ چین کے سو جائیں اس لیے سینہ کا جوان پولیس کا جوان اپنے سینے پر گولیاں جیلتا ہے اسے تم آتن والی کہہ رہو دیش کی سینہ کا افکان کرنے والی اس کانگریس پارٹی کا جواب پاننا چاہیے مطلوستان یہ ہوگا آتن والی نے بھی گھوڑ میں ایک راجیتی کرتے ہیں اس نے پانچ سال سے آتن والی کی گھتنا ہے گھت رہی تھی بم دماغے ہو رہے تھے دماغے کر کے بھان جاتے تھے اور سرکانے سمیشہیں کرتی بھی جیتی لوگوں نے بھجرات میں ہاتھ کر کے گھر دے گی دماغہ میرے ہاں کیا تم انہوں کو معلوم نہیں تھا کہ بچے ہیں تم جن راؤنوں میں لگا دیا ہے اور میں تو ہم مانے ہیں خال کھول کر کر دی سارے دیش میں ہاتھ پا دی گی جڑوں کو پکڑ کے نکانے دے گیا ایک کے بعد یہ جڑھائے پکڑ گیا اور میں نے سائی کیا تو میں چھوڑوں نہ ہی نہیں تو ہندوستان میں آدمان کو جہاں سے اکھانا پڑے گا اور میں اس کھان کے بیٹھاؤں گے تو میں مرائی کھول کوئی جیسے ایسے نہیں چلتا میں تو پانچ ستانس لوگ دوان مندوں کا پسٹوڑ کے بہت سے دیش کو دوائیں اور یہ دلی کی سلطنہ رہاں کے سامنے موجرہ کر رہی جائیں گے یہ ہماراں کی دھرتی سو پیس کی جمین کے لیے سو کروہ ہندوستانی بیٹھ مانگ رہے ہیں اور دلی کی سرکھان آدمان آگیوں نے چلایا تو مجھے نہ کرنے کا دی ہماراں کی جمینہ واپس نہیں بھائیو پہنر ایسی نکم میں لوگ دیش کے آدمی کو سرکھ سانے دے سکتے ہیں آدمان آدھ سے بھی بوٹ میں کی رانجی کی ہو رہی ہیں میرے ہاتھوں بھائی پکڑے گئے کوئی عبور بشر پکڑا رہیا کوئی سلیم پکڑا رہیا کوئی قیام الدین پکڑا رہیا نہ جانے کتنے آن پان کھان پکڑے گئے میں نے بھائی سرکار کو کہا کہ آدمان آدھ سے کتھوڑ سجا ملے اس نے مجھے کچھ کو کا قانون لابو کرنے کو تو مجھے کیا کہا رہا کہ موڈی جی یہ تو بڑا پیشاچی قانون ہے آپ کے ہاتھ میں قانون نہیں دے سکتے اور اس لیے یہ قانون کا اپیوگ نہیں کر سکتے لیکن مالے گاؤں میں کون لاب ہوئے کوئی سینہ کا جوان پکڑا رہا کوئی سادو مہتبہ پکڑا رہا کوئی سادو بھی پکڑی گئی تو وہاں پر موکہ کو کا قانون لگایا مجھے مجھے لوگ سامنے بھنگو جنوسکاپی ہے ساتھ کوئی فرقہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کوئی ابو بچھر پکڑا جائے کوئی قیام اوڈن پکڑا جائے کوئی سلیم پکڑا جائے تو اس مان پکڑا جائے تو اس کو موکہ کو کا قانون نہیں لگے گا لیکن کوئی سامنی پکڑی جائے کوئی سادو پکڑا جائے کوئی سینہ کا جوان پکڑا جائے تو اس کو کتھول قانون لگے گا یہ بھید بھاہ کیوں کیا سمیہ آتھا گواہدیوں کے ایک ہی قانون سے سجانے ہونی چاہیے اور اس لئے بھائیو بینا افراد کتنا ہے کہ بتاؤں میلی سرکار یاپو بشا کا ریمان مانتی ہے تو صرف چودہ دن کا ریمان ملے گا لیکن مہناز نے جو قانون اپیو کیا ہے پھر ساندھوی کا ریمان مانتی ہے سنہ کا جوان کا ریمان مانتی ہے شہر مہینے کا ریمان ملے گا میرے ہاں پہ اگر ابو بشا کا ساتھی پکنا دے گا یا بھاگ رہا تو میں اس کی پروپرنٹی جب تو نہیں کر سکتا ہوں مہاراستر میں ساندھوی کا کچھ جب تو ہوسکتی ہے میں ابو بشا کی بات کیسے میں ٹیلی فون کو سن لی پاہو ٹیلی فون کا ٹیم اگر میں کار میں رکھتا ہوں تو میں ابو بشا کو سجا نہیں کروا سکتا ہوں لیکن مہاراستر میں اندھر ٹیلی فون کا ٹیم رکھ دیا جائے تو اس کو فانسی کی سجا ہو سکتی ہے میرے ہاں آدمی ویساں نے کسی کے ہاں رات کو مقاب کیا ہو آنٹی ایس رکھا ہو کھانا کھایا ہو میں اس کو سجا نہیں کر سکتا ہوں لیکن اگر بڑا سپرنٹسار بھیوں پڑھنے آنے یا کسی آدمی کے جوان نے جو مہاراستر میں پکڑا رہا اس نے کسی کے بھرنے چائے پیئے ہو تو چائے پیوانے والے کو فانسی کا بھا سکتے کیوں پھر اور اس لیے میٹھوں میں یہ لرائی بڑی متوں کی ہیں اور اس ڈلی کے سرکار مجھے جوان نہیں جے پا رہے گی میں آتا ہوں آپ کا بہت دشنوں ہوں میں آتا ہوں آپ کو ہندوستان کی جوان سے اکان لے گئے بڑی پاکک کے ساپ نادان مورترائیل ساپ جتا اور تب جاتے ہیں ہے یہ بہنو آپ کا گھر وہ پنگلہ وہ گاڑی ہو لیکن جوان بیٹا بھی تو سورچت منا چاہیے اور اس لیے پاکک کے سورچت منا چاہیے